السلام علیکم to all of you this is ڈیپا لوحانا and welcome to my channel study with ڈیپا تو بیٹا ہم نے ماؤت پڑھا تھا اب ہمارے پاس ماؤت کے پاس ہے گولیٹ اور آسو فگرس ٹھیک ہے بیٹا تو آسو فگرس بھائی دیکھیں ماؤت میں آپ نے oral cavity میں مطلب کھانا آپ نے انٹیک کیا اس میں ٹیتھ تھے بھائی ٹیتھ نے آپ کے کھانے کو جو ہے نا توڑا چار ٹائپ کے ٹیتھ تھے اب وہ ماؤت کے بعد ایک ٹیوب آتی ہے جسے آپ بیٹا کہتے ہو آسو فگرس یا پھر آپ گولیٹ کہتے ہو آسو فگرس کھا ہے نیرو مسکلر ٹیوب ہے ایک ٹیوب ہے جو مسلز کی بنی ہوئی ہے بھئی کونسے مسلز کی بنی ہوئی ہے بھئی جو آپ کا آسو فگرس ہے نا وہ سموتھ مسل کا بنا ہوا ہے ٹھیک ہے اور اس میں کیا ہوتا ہے ميوکس گلینڈ آتا ہے جس گلینڈ سے بنا ہوا ہے وہ ميوکس ہے ٹھیک ہے گلینڈ کیا ہے گلینڈ ایک مطلب part of body which does secretion اب secretion کا کیا مطلب ہے گلینڈ ایک ایسا part ہے جس سے secretion ہوتی ہے secretion کا مطلب ہے کوئی چیز نکلتی ہے fluids وغیرہ کی فارم میں ٹھیک ہے تو گلینڈ آپ کے پاس دو قسم کے ایک آپ کے پاس ہوتا ہے exocrine gland ایک آپ کے پاس ہوتا ہے endocrine gland جو بیٹا آپ کا exocrine gland ہے نا اس میں جو چیزیں ہیں وہ body کے باہر نکلتی ہیں endocrine میں body کے اندر جیسے suppose کریں بھئی آپ کے پاس جو پسینہ آپ کا ہے وہ skin سے نکل رہا ہے skin ایک گلینڈ ہے تو پسینہ دیکھیں body سے باہر نکل رہا ہے تو اس کے نیک exocrine gland ہو جائے گا endocrine gland وہ body کے اندر ہو تو mucus gland جو ہے وہ endocrine ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ سے اور اب orthophagus کی size کیا ہے 25 cm long ٹھیک ہے بیٹا اب اس کا function کیا ہے orthophagus کا it conveys food and fluids by peristals بھئی دیکھیں آپ بھئی دیکھیں آپ جو بھی کھانا کھاتے ہیں وہ mouth سے آتا ہے stomach میں اب mouth سے stomach میں آتا ہے تو بیچ میں ایک tube چاہیے جو اسے لے جائے تو وہ tube ہے orthophagus ٹھیک ہے بیٹا تو یہ food اور جو fluids ہیں وہ movement ہوتی ہے body کے اندر orthophagus میں movement ہوتی ہے اس movement کو ہم کہتے ہیں peristals میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں یہ آپ کا food ہے ٹھیک ہے یہ food یہ tube ہے یہ tube ہے ایسے ہم کھائیں گے orthophagus پھر یہ stomach میں جائے گا ابھی تو یہ tube normal condition میں ہے مگر یہ tube جب contract ہوگی تب آپ کا food ہے وہ یہاں پر آئے گا یہ بیٹا جو tube ہے وہ contract ہوگی اور جو movement ہے بھئی جو gastrointestinal tract کے اندر بیٹا جو movement ہوتی ہے جس وجہ سے food آپ کا جو ہے اس طمق جاتا ہے اس movement کو کہتے ہیں paristensis paristensis کیا ہے movement of جی آئی ٹ gastrointestinal tract یا elementary canal جس میں سب آپ کے organs وغیرہ ہوتے ہیں digestion کا process ہوتا ہے اور contraction اور relaxation ہوتی ہے gut wall کی مطلب جب آپ کا food آتا ہے stomach میں جب جاتا ہے تب contraction ہوتی ہے اور relaxation ہوتی ہے جب وہ food پہنچ جاتا ہے stomach میں تو بھئی osophagus کیا ہے ایک tube ہے 25 cm long ہے narrow muscular tube function کیا ہے food اور fluid کو پہرستelsis کے through جو ہے mouth سے stomach تک لے جاتا ہے پہرستelsis کیا ہے مووومنٹ ہے gastro intestinal tract کی ٹھیک ہے بیٹا اب آپ کا بکم لے لیں بک میں دیکھتے ہیں let's discuss your book بھئی یہ دیکھیں یہ آپ کا osophagus ہے یہ اس کی muscular پہنچتا 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 ایسا سمجھے osophagus ایک ایسی tube ہے جس میں muscles contract اور relax ہوں گے اور اس مووومنٹ کو پہرستelsis کہیں گے جس کی وجہ سے آپ کا food mouth سے اس طمق تک پہنچتا ہے ٹھیک ہے بیٹا